ٹی بی ڈی آئیس کے حوالے سے سپیشل پروگرام بھی باغ میں ہوا جس میں ڈیپٹی کمیشنر باغ نے بھی شرکت کی اور دیگر اداروں کے لوگ بھی شرک ہوئے اور اس موقع پہ انہوں نے خطاب کرتے ہو اس دن کی اہمیت اور افادیت پہ بات کی ڈاکٹر سردار منظور حسین حان جو ڈی اچو پاک ہیں ان سے ہم نے اس دن کے حوالے سے اور اس دن کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں جب ان سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے جو گفتگو کی وہ لیبرانیوز کے ناظرین کے لیے یہاں پیش کی جا رہی ہے ورلڈ ٹی بی ڈے جو ہر سال اپنایا جاتا ہے چوبیس مارچ کو وہ چونکہ اس دفعہ دو دن ہم پہلے کر رہے ہیں اس کی سلیبریشنیسٹری کریں گے دو چھوٹی کے دن آگئے تھے یہ دن ہر سال پورے دنیا میں پاکستان میں اور اسی طرح زاد کشمیر کے اندر بھی بھرپور طریقے سے امنایا جاتا ہے بیسیکلی اس دن کا مقصد بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر زیادہ زیادہ ٹی بی کے حوالے سے ایک آویرنس پیدا کرسکیں کہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ ٹی بی کس طرح ہوتی ہے کس طرح پھیلتی ہے ہم اس کو کس طرح ختم کرسکتے ہیں وہ لوگوں کو ہماری جو فیسلیٹیز ہیں جہاں اس کی ٹیٹمنٹ ہوتی ہے جہاں اس کی ڈائیگنوزز ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کو اگائی ہو سکیں کہ اس کے کہاں کہاں ہمارے مراکز موجود ہیں تاکہ ان سے لوگ استفادہ حصل کرسکیں اس تفاہ بھی چونکہ یہ ورلڈ ایلتھ آرنیزیشن ہر سال ٹی بی کے موقع پر ایک اپنا ٹیم جاری کرتی ہے اس کے حوالے سے اس کو فوکس کیا جاتا ہے اس تفاہ کا جو دوہزار انیس کا جو ٹیم ہے وہ یہ ہے کہ ایس ٹائم ٹو اینڈ ٹی بی تو ابھی دیکھیں ٹی بی کو چونکہ بہت عرصے سے یہ ایک بیماری موجود ہے اس کے اندر اس کے بہت کام بھی اس کے پر ہو رہا ہے ایمی ایل سی پر کام کر رہی ہے باقی جو متلف انجیوز بھی اس کے ساتھ جو منسلک ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں لیکن پھر بھی ابھی تک ہم اس کو ختم کرنے میں کامیاب سے نہیں ہو سکے آج بھی پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ تو پانچ لاکھ رو ٹی بی سے مر جاتے ہیں تو ان کی جو اس کی جو وجوہات ہیں انہی کو جاننے کے لیے آج کا جو یہ دن بنایا جاتا ہے اس حسلے میں جو پبلک پرائیویٹ مکس جو ہے اس کے تحت بھی جو منسلک ہیں ہماری ایمی ایل سی کے ساتھ جو انجیوز ہیں وہ بھی کام کرتی ہیں اس حسلے میں آج جو ہمارے مشہر لائک اچھا سمینار بھی ہم نے نکت گرہیا اس سمینار کے اندر بھی لوگوں کو ہم نے یہی اوئرنیس دی ہے کہ ہم ٹی بی کو خاتمے کی طرف کس طرح لے جا سکتے ہیں کس طرح ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں اور لوگوں کے اندر زیادہ جو وہاں جو آڈینس تھے بھی ان سے بھی ہم نے یہی کو زگزارش کی ہے کہ آپ اپنی جو جس کمیلٹی سے آپ کا تعلق ہے جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے اس میں بھی ہم آپ اپنا اپنا رول ادا کریں سارے لوگ اپنا رول ادا کریں گے تو ہم اس کو ٹی بی کو جو خاتمے کی طرف جا سکتے ہیں چونکہ پاکستان بھی اس وقت ہائی بڈن کنٹریز میں ہے جہاں ٹی بی بہت زیادہ پائی جاتی ہے انہی بڈن کنٹریز میں پاکستان کا اشمار بھی ہے اس طرح ہمارے ازاد کشمیر کے اندر بھی بعض ازلہ ہیں جس میں ٹی بی کی شرعہ پیشنٹس کی بہت زیادہ ہے باغ بھی اس کے اندر ہے دوسری ازلہ بھی ہیں تو اس لیے ہم ازاد کشمیر کے اندر بھی ما شاء اللہ ہماری جو ٹی بی کے لوگ ہیں ٹی بی سے مسلح لوگ ہیں وہ بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں باغ ہمارا جو ڈسٹرک ہے یہ ازاد کشمیر کے اندر جو ہماری انڈیکیٹر ہیں ٹی بی کے خاتمے کے سسلے میں اس میں بھی ہمارے پہلے نمبر پہ آتا ہے باغ ہمیشہ تو اس میں ہمارا جو سٹاف ہے میں ہم کو بھی خراجت سنگ پیش کرتا ہوں ان کی برپور کا آپشن شامل ہیں ہم اس کو مزید بہتر کریں گے اور انشاءاللہ ہم ایک دے وقت ضرور آئے گا جو ہم ٹی بی کو جو ہے نا اس کو خاتمے کی طرح خاتمہ کریں گے ناظرین یہ تھے ڈاکٹر سردار منظور سینہان ڈسٹرک التھا فیزر باغ جو گفتگو کر رہے تھے ٹی بی ڈے کے حوالے سے چوبیس مارچ کو یہ دن پوری دنیا میں بنایا جاتا ہے پاکستان میں بھی اور آلاد کشمیر میں بھی اور باغ سے ہم آپ کے لئے یہ آج کے دن کے حوالے سے جو ایکٹیویٹی ہے یا جو پروگرام اس سلسلے میں ہوئے یا جو یہاں کے ذمہ دارہ نے ان کی جو گفتگو ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ناظرین آپ ہمارے پروگرام جو ہیں وہ یوٹیوب چینل پر ٹائم ٹو ٹاک نیوز کے چینل پر دیکھ سکتے ہیں تازہ ترین خبروں کے لئے آپ ہماری ویب سائٹ www.timetوٹاکنیوز.com وزٹ کر سکتے ہیں جو سکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس ویب سائٹ پہ وزٹ کر کے آپ ہماری تازہ ترین خبریں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لبرا نیٹورک میڈیا سینٹر کا پیج لائک کر کے ہماری ویڈیو اور اپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح آپ ٹائم ٹو ٹاک کا پیج فیس بک پہ لائک کر کے آپ ہماری تازہ ترین ویڈیوز اور اپ ڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے پروگرام میں اتنے ہی اس کے ساتھ ہی شکتہ سنگو دیجئے اجازت اللہ نگے باہ موسیقی